بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم الامت مجدد الملت حضرت مورانا شرف الیتحان بنا وراللہ مرقدو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے شہرت سے بچو لیکن یہ اس شہرت کے لیے ہے جو اپنے اختیار اور قصد سے ہو باقی غیر اختیاری شہرت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مزیر بھی نہیں اس لیے کہ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے ثم یوزع لہو القبول فی الارض اس میں خاص حکمتیں ہوتی ہیں ویسے گمنامی بڑی آفیت کی چیز ہے سو جہاں تک ہو سکے شہرت سے بچنے کی تدابیر کرتا رہے حضرت حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے شعر ہے میں تو مٹا بیٹھا تھا نام و نشاں اپنا خدا جانے کس نے اڑا دیا یہ شہرا میرا تو ان کی تو خواہش نہیں تھی اور وہ تو ممکن حد تک بچتے ہی تھے گمنام رہنا چاہتے ہیں انجان رہنا چاہتے تھے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے تو یہ شہرت غیر اختیاری ہے بندہ ہونا نے چارہ مشہور مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی شہرت کر رکھی تو اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے اور اس کو نقصان دے بھی نہیں سمجھنا چاہیے غیر اختیاری شہرت ایک بہت بڑی نعمت ہے یعنی یہ شہرت کیا ہے اللہ کے بہت سارے بندوں کے دل میں محبت ہے اور یہ محبت کا کرنا مسلمانوں کا یہ بھی ایک نعمت ہے لیکن آدمی اس کا متقاضی نہ لیں کوشش کرنا شہرت کے اسباب اختیار کرنا شہرت ہمارے دل میں کتی چھپی ہوئی ہے ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں اس لیے جہاں اس سے بچنا چاہیے بساوقات ایسا ہوتا ہے آدمی خود چاہتا ہے شہرت اور توازو اور گمنامی کی تسنو اور تکلف کرتا ہے ایسی باتیں اور ایسی شکل اختیار کرتا ہے لیکن دل میں تو یہی بھرا ہوتا ہے کہ خوب نام ہو خوب شہرت ہو ڈن کا پیٹے یہی رہتا ہے تو اس کے پاس تو مرض ہے اور یہ نفسان دے مرض ہے لیکن یہ نہیں ہے وہ خود چاہتا ہے کہ بھئی میں آفیت سے کہیں اللہ کی بندگی کر لوں میرا اللہ مجھ سے راضی خوش رہے بس ہو گیا مجھے اور کیا چاہیے لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت عامہ پیدا ہو جاتی ہے شہرت ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کا انعام ہے وہ تو وہ بندہ نہیں چاہ رہا تھا لیکن اللہ تعالی چاہ رہی تھا اب اس اس کے ضرر سے بچتے رہنا چاہیے ڈرتے رہنا چاہیے اس خود وہ مزیر بھی نہیں حضرت فرما رہے ہیں اور یہ مزیر بھی نہیں یعنی جو خود سے ہو جائے شہرت وہ مزیر بھی نہیں اس لیے کہ اس شہرت کے باوجود اس کا دل وہ گمنامی اور گوشہ نشینی ہی وہ پسند کرتا ہے جہاں تک آفیت کا تعلق ہے تو فرما رہے ہیں گمنامی بڑی آفیت کی چیز ہے سو جہاں تک ہو سکے شہرت سے بچنے کی تدابیر کرتا رہے ہیں اب اس زمانے میں شہرت جو ہے وہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بس شہرت ہی زمانے کا سب سے بڑا کمال ہو گیا ہے تو لوگ جانبوج کے مشہور ہو رہے ہیں اسباب اختیار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرے وہ میڈیا میں آئے چھوٹے سے چھوٹا کام بڑے سے بڑا کام اور ہماری برادہی اس فتنے میں زیادہ مفتلا ہے اس واسطے کے یہ شہرت والی بیماری عوام الناس میں زیادہ نہیں نظر آتی مطلب ان لوگوں کے طرز عمل سے نہیں زمجنے آتا کہ وہ ایسا چاہتے ہیں کہ شہرت ہو ایسا بہت کم حالانکہ ان میں بڑے بڑے باکمال لوگ بھی ہیں لیکن ان کو اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہمارے پاس تو بس روزے اول ہی سے شہرہ چاہیے اور فوٹوز چاہیے تصویریں سوشل میڈیا پہ کس کے واسطے پہلے پہلے شروع میں لوگ کہتے تھے کہ بھئے وہ باہر چندے کے لئے جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں ان کو دکھایا جائے تو مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے بچے ہیں ہے واقعی اور پڑھائی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہی ہے تو ذرا ان کے اتمنان کے لئے ضروری ہوتا ہے تو ایسا کچھ لوگ بولتے تھے تو چلو وہ تو کوئی وجہ سمجھ میں بھی آ جاتی تھی تو چلو بھی ٹھیک ہے باہر جا کے اجنبی علاقے میں وصولی کر رہا ہے اور لوگ دیکھ نہیں سکتے ان کو اس طرح دکھا دیا جائے تو شاید اتمنان ہو جاتا ہوتا تو اس کی تو پھر بھی کچھ تعدیل ہو سکتی تھی لیکن اب تو یہ سب کچھ نہیں ہے نہ دکھانا ہے نہ وصولی ہے نہ کچھ نہ کیا صرف اپنے فوٹو دالنا ہے بس خطے دالنا ہے پھیلانا ہے وہ خوب جتنا ہو سکے جتنا زیادہ ہو سکے بعض لوگوں کو بتانا بھی پڑا بعض لوگ ہیں اچھا کام کر رہے ہیں فدمت بھی کر رہے ہیں دین کی لیکن میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیا منشاہ ہے آپ کا بھئی ایک مکتب ہے چھوٹی جگہ میں ہے اتحاد میں ہے کچھ لوگ بچے پڑتے ہیں پچیس پچاس بچے پڑ رہے ہوں گے ان کو نصیحت ہو رہی ہے وہ نصیحت کے دس فوٹو بارہ فوٹو پندرہ فوٹو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ انعام دے رہے ہیں حمد افضائی کے واسطے ہر بچے کو دیتے ہوئے ایک فوٹو ہر بچے کو دیتے ہوئے ایک فوٹو وہ ساری کی ساری اپلوڈ کر کے اس میں تو تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس فوٹو ایک چھوٹے سے تقریب کی تو کیا ہم نے آسمان میں تیر مار لیا بھائی اور یہ کس کو دکھا کہ کس سے عجر لینا ہے اس کا کیا کرنا ہے یہ سب مگر یہ ہے کہ ایک ذوق سا بن گیا ہے توجہ دلایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح بات آئندہ اس کا خیال رکھو تو توجہ بھی نہیں ہو رہی اس کا مطلب تو توجہ دلائی گئی کہ بھائی ایک ڈال لو اگر لوگوں میں علم ملانا بھی ہے تو ایک کافی ہے نا یہ دانی طرف سے ایک بھائی طرف سے ایک سامنے سے ایک پیچھے سے ایک اٹھنے کی ایک بیٹنے کی یہ سب اس کی کیا ضرورت ہے ایک آدم کوئی ڈال دا کہ بھائی ہاں یہ کام ہوا ہے آج کل اسی طرح معلوم ہو رہا ہے چلو ٹھیک ہے آپ کو شوق نہیں ہے لیکن ضرورت سمجھ میں آ رہی ہوگی لیکن اب یہ ہے کہ اور مولوی برادری میں مولوی برادری میں تو جمع فون رکھنا اور ہر وقت اتنی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ کام شروع ہو جاتا ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ سب پورے ریڈی رکھا ہوا ہے اب پہلے تو آ کے کیمرہ من کو سیٹ کرنا پڑتا تھا سب ادھر کچھ نہیں ہے ادھر جمع میں سے نکالے وہ شروع ہو اور جیسے مہت عمیم صاحب ایک موقع پر فرما رہی تھی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کیمرہ چالو کر کے فون اپنے جیم میں رکھ لیتے ہیں بڑا والا وہ کیمرہ باہر ہوتا ہے تو وہ جیم میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اب یہ دکھاتے ہیں کہ ہم فوٹو نئے ہی دے رہے ہیں سن رہے ہیں بہت بہت سے لیکن وہ پوری ویڈیو بنتی رہی تھی ہے پورا چلتا رہتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بھی وہ فریب اور دھوکہ دے رہا ہے چونکہ سامنے والا پسند نہیں کرتا تو اس کے کتاب سے بچنا بھی ہو جائے اجا ہمارا کام ہے وہ بھی چلتا رہے ہیں وہ نہ روکے وہ بھی چلتا رہے ہیں ایسا پھر مریدوں میں بھی یہ بیماری چل پڑی ایسا پیر صاحب کھڑے بیٹھے ہسے مسکرائے ہاتھ ملائے کسی سے بات کرے کہیں کچھ کرے کتاب سنا رہے ہیں وہ جو کر رہے ہیں ایک صرف تہارت خانے میں لے کے جانا باقی ہے باقی ہر ہر عدا کی جو ہے اپنے پیروں مرشیدوں کی تصویریں بھارے ہیں بہت افسوسناک بات ہے تو ہم لوگوں میں زیادہ یہ بیماری بڑھ رہی ہے دوسرے لوگوں میں اتنا نظر نہیں آتا چونکہ ہر طبقے میں جانا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے لوگوں میں اتنا زیادہ نہیں نظر آتا جتنا زیادہ وہ ہمارا طبقہ عوامی بیانوں میں بھی گزشتہ دنوں مختلف پروگراموں میں دیکھا کہ مجمع ہے اس مجمع میں جو عوام ہے وہ تو ایسے ہی بیٹھی بھی ہے سن رہی ہے لیکن اس میں جو ہمارا طبقہ ہے وہ فون نکال کے بیٹھا ہوا ہے فون نگا لے اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ جو ماحول ہوتا ہے بچے وہی سیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہی کرتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اسی کی عادت پڑھ دیں ایسی ابھی نماز کے بعد میں گیا تھا کسی نے دعا کے لیے اپنی دکان میں ہوتل میں دعا کے لیے بلایا تھا چلو ٹھیک ہے تو چلتے چلتے نماز کے بعد کر دیں گے تو دیکھا کہ اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سب فون لے کر کے پوری ویڈیو گرافی کر رہے ہیں اب یہ بچوں کا ماحول بڑوں کی وجہ سے بن گیا بڑوں کو دیکھ دیکھ کے بچے بھی ہوئی کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں ان کو دیکھ کے بچوں نے بہرحال اس کے پیچھے شہرت کی بیماری چھوٹی ہوئی ہوتی ہے مرض ہے یہ یہ چھوٹا بہت ہے آدمی چاہتا ہے بولتا تو نہیں بولتا تو بہت توازوں کی باتیں لیکن چاہتا یہی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود وہ ہر جگہ دکھایا جا رہا ہو لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہو اور بعض بعض مقررین تو تبلیغ کے عنوان سے کہ دور دور تک بات پہنچتی ہے باقاعدہ اپنا پورا نظام بنا کے رکھے ہوئی پورا کیمرامین اور ویڈیو گرافی کرنے والا ایک آدمی پورا ساز و سامان کے ساتھ ساتھ ہی بیرائیتا ہے چلو کوئی وہ بہت بڑی اہم شخصیت ہو ایسا بھی نہیں ہے بس عام مقررین ہیں دین کی تبلیغ کرنے والے پر لیکن یہ سب انتظام خرچے سے اپنے سب انتظام کر کے رکھے ہوئے ایک آدمی یہی کرتا رہے اور فوٹوز جو ہی چاہتا اور بعض بعض تو قلوب کا حال اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن صاحب اتنے بندھن کے آتے ہیں جیسا کہ فلموں میں بندھن کے جانا پڑتا ہے ایسے بندھن کے آتے ہیں احتمام سے کیونکہ سب فوٹوز بنیں گی تو شخصیت بہت قابل نظر آئے بہت قابل نظر آئے اللہ بچائے بہرحال ایسا نہیں ہمارے بذرگوں نے اب تک بھی اس سے اتفاق نہیں کیا کچھ بھی نہیں تو شہرت کی حوث تو ہی ہی یہ بھی ہے اب جائز نہ جائز کی بحث الگ ہے اور اس میں جہاں تک تصویر ہے اس کے ابھی تک حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ابھی بھی حرام ہی اب بھی ویڈیو میں بحث ہے جو بھی بحث ہوگی اپنی جگہ لیکن ہماری بیماری اپنی جگہ پر ہے کہ وہاں ہم اپنی بیماری کی فکر کر لیں اب اس میں جو بھی بحث ہوگی وہ علمہ جانے ہم اپنی بیماری کے لئے سوچ لیں ایسا یہ تب خان یہی سوچ لو کہ مریدوں کا اپنے شیوخ کی ایک ایک تصویر محفوظ رکھنے کا احتوام یہ کیا چیز ہے کبھی غور کرتے بھی نہیں غور کر لیں اس کے اوپر یہ کیا چیز ہے کیوں ہے ایسا یہ کہاں کام آئی گی قبر میں حشر میں نکیرین کے سوالات کے وقت میں حساب کی گھڑی میں آخر کہاں کام آئیں گے جو چیز کہیں کام آنے والی نہیں ہے اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگائیں بلخصوص جبکہ وہ فتنہ بھی ہو اس سے بہت بچنا چاہیے باقی یہ کہ بھئی آدمی کہ اپنے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ روکنے پر قادر نہ ہو تو وہ معذور ہے اندلہ اس دور میں ایسا ہو گیا اس لئے کسی بھی عالم سے ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے وہ سکتا ہے وہ روکنے پر قادر نہ ہو معذور ہیں کس کس کو روکیں ایک آت کوئی آدمی ہو تو اس کو بولیں گے کہ بھئی ہٹو یہاں سے نکلے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے اور ہر ایک اتتا چالاک ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کام اپنا کر رہا ہے اور منتظمین بھی پروگراموں کے جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت چالاک ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مولانا صاحب کوئی سے اختلاف نہیں ہے ان کی تو کھلی عام باقاعدہ بیڈیو گرافی کرتے ہیں اگر اندازہ ہو کہ صاحب یہ پسند نہیں کرتے تو خود تو اس میں مبتلا نہیں ہوتے لیکن اپنے چمچے لگا کے رکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں اپنا کام چھوڑتا کوئی بھی نہیں بہرحال اس کو عقیدت نہیں کرتے ہیں حسن عقیدت یہ ہے کہ آدمی جس کو بڑا سمجھتا ہو نیک سمجھتا ہو اس کی اطاعت کرے اس کا کہاں مانے اس کی خوشنودی کا خیال رکھے یہ حسن عقیدت ہے یہ حسن عقیدت نہیں ہے کہ اپنا جو جیچارہ وہ کر رہے ہیں اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہو گیا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بیدتی لوگ کیا کرتے ہیں ان کو اپنے آپ کو خوش کرنا ہے نبی کو خوش کرنا نہیں بارہ رب العبال کو کیا کرتے ہیں اپنے کو خوش کرتے ہیں نبی کو خوش کرنا ان کو کیا ہے ان کو نبی سے کوئی مطلبی نہیں صرف نبی کے نام پر اپنا جی خوش کرنا جائے بس تو ایسے ہی ہم لوگ بھی اگر کریں کہ سب مدرگوں سے کچھ سیکھنا سکھانا تو ہے نہیں باقی ہمارا نفس جو کہتا ہے وہ ہی ہونا چاہیے وہ ہی کرنا چاہیے تو اس سے کیا فائدہ ہے اس سے کوئی تربیت ہوتی ہے اس سے کوئی ترقی ہوتی ہے تعلق معلہ بڑھتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا لے دے کے ایک سہارہ بنایا تھا خدا تک پہنچنے کا اس سہارے کا بھی استحصال کرنا ہے اس کا بھی استحصال کرنا تو کیا پہنچے گا اللہ تعالیٰ یہ ایسا ہے باقی بہرال اللہ تعالیٰ بچائے یہ ایسے وقت ایسا فتنہ ہو گیا ہے کہ بچنا ممکن ہی نہیں ہے بہت پہلے کی بات ہے جب اتنا عام نہیں ہوئی تھی ٹکنالوجی نہ موبیل فون نکلا تھا کچھ نہیں میں نے حضرت مفقر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندویر حمد اللہ علیہ کو حدراباد آئے تھے کسی پروگرام میں تو جو صاحب بلائے تھے وہ ان کے ساتھ فوٹوز لے کر کے باہر چندہ کرنا چاہتے تھے اس زمانے کی یہ بڑی اہم تکنک تھی بڑی شخصیتوں کے ساتھ فوٹوز لے کر باہر جائیں عرب لوگ حضرت مولانا کو بہت جانتے تھے وہ بہت معتقد تھے تو آسانی سے اس زمانے میں مل جاتا تھا پیسے لائے بھی انہوں نے بے حساب پیسے لیکن جس نیت سے لائے اور جس طرح بذرگوں کا استحصال کیا تو آج تک ان کی پراپرٹیز جو ہے وہ گمراہیوں کے لئے تو استعمال ہو رہے ہیں ہدایت کا کوئی کام نہیں ہو رہا سب حفظ القرآن کے نام پر لائے پیسا اس کا کام آج تک نہیں ہوا اور لوگوں کو بے ہدایت کرنے اور گمراہ کرنے کی سرگرمیاں چل رہی ہیں وہ نہیں رہے دنیا میں حضرت بھی نہیں رہے لیکن اپنے پیچھے فتنے جاریہ چھوڑ کر چلی تو خیر میں حضرت کو خط لکھا اس زمانے کیونکہ اس زمانے میں تو ہمارے عقابر سخت نفرت کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ مضموم حرکت سمجھی جاتی تھی تو حضرت مولانا نے اس کا جواب لکھا اور جواب بقلم خود لکھا نیچے دستخط کی بقلم خود جواب یہی لکھا کہ تصویر کے بارے میں علماء دعوبند کی جو رائے ہیں میری بھی وہی رائے ہیں لیکن بیرون ملک مختلف ملکوں اور حکمرانوں سے ملاقاتیں ہونے کے اسباب کی وجہ سے میرا بچنا مشکل ہے میں اس پر نادی مشکل دا ہوں اور اور جو ہے باقی میرا موقف وہی ہے جو علماء کا موقف ہے وہی ہے اور میں آپ سے بھی دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری مغفرت فرمائے اور اس کی مواخذے سے بچ جاؤں تو دیکھو اتنی بڑی شخصیت تھے نظریہ ان کا اپنے جگہ پر ان کی مجبوریاں اپنی جگہ پر تھیں اب کون حکمرانوں سے ملنے جا رہا ہے آپ بادشاہوں سے ملنے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مجبور ہیں کیونکہ وہاں سرکاری میڈیا ہوتا ہے اور اس میں تو فس نہیں پڑتا ہے اور اس سے بچ نہیں سکتے اب تو دینی جلسے میں بھی نہیں بچ سکتے مسجدوں میں نہیں بچ سکتے مدرسوں میں نہیں بچ سکتے کہیں نہیں بچ سکتے ایسی صورتحال ہو گئی اور بہت مایوسی اور افسوس تو جب ہوتا ہے جبکہ ہمارے اپنے لوگ جو بڑوں کو دیکھا ہے بزرگوں کو دیکھا ہے ان کے مزاج اور نظریہ سے واقف ہیں سب کچھ ہیں لیکن ذوق یہی ہے ذوق سنجیدہ نہیں بن سکا ذوق جو ہے وہ خدا پرستانہ نہیں بن سکا ذوق یہی ہے کہ شہرت ہو نام ہو پتہ چلے اور یہ ہو کس کو دکھائیں گے جس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ ہر گھڑی دیکھتا ہے ہر آن دیکھتا ہے تو وہ تو اس سے تو کوئی چیز چھپی ڈھگی نہیں ہے اس کو کیمرے کی بھی ضرورت نہیں اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں بہرہ حضرت شہرت کی جو بات حضرت فرما رہے ہیں کہ غیر اختیاری ہو تو ایک نعمت ہے کیونکہ قبولیت عام ماں ہے اور قبولیت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے لیکن اپنے اختیار سے اور خود چاہ کر تو اپنے مومیاں مٹھو بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے اب تو کیا کہنے بس اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے بہت سے علماء نوجوان ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں وہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی فوٹوز لے کے ڈالتے رہتے ہیں کوئی دوسرا بھی نہیں لے رہا چلو بھئی دوسرے کو شوق کوئی دوسرا لے سلفی لے کر گئے خود ہی لے کر گئے خود ہی ڈال لے گئے اب حد یہ ہو گئی کہ اپنے ناموں کے ساتھ اپنے عنوان کے ساتھ کوئی بہن کی فوٹو کوئی بیٹی کی فوٹو رکھا ہوا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لیکن اس سے کیا ہوگا حیاء اٹھ جائیں گی جب اب حیاء ختم ہو جائے گی بڑے ہو کے بھی یہی کریں گے بچے تب رونے کا کیا فائدہ ہے شروع ہی سے ان کو حیاء سکھانا چاہیے لیکن شروع ہی سے ہم نے حیاء نہیں سکھائی تو بعد میں کیا حیاء آئے گی ان کے اندر تو بیٹیوں کے بہنوں کے بچوں کے اپنے فوٹوز اپنے پہچان میں لگائے گئے نمبروں کے ساتھ اس کے ساتھ پارٹس اپ ہوگئے اس کے ساتھ بس اللہ اللہ رحم فرمائے اور بعض لوگوں کے میسیجز وغیرہ آتے ہیں ویٹ سب کے اوپر تو کسی کا تو نام ہوتا ہے اور تصویر کی جگہ خالی ہوتی ہے کوئی وہاں کوئی دین کی بات رکھا ہوا ہوتا ہے کوئی کوئی اللہ کا ذکر رکھا ہوا ہوتا ہے ایسے بہت کم لیکن تقریباً مولوی وہاں اپنی تصویر رکھے ہوئے اور اسٹائلس تصویر رکھے خاص دھنگ سے لے کر اس کو وہاں پر لگائے بہرحال اس دور کا یہ عظیم فتنہ ہے خدا سے لو لگانے والا ان سب چیزوں میں توجہ نہیں دیتا اس کو کیا دلچسپی ہے ان چیزوں سے اس کا لو تو اللہ سے لگی دھیان تو اللہ تعالی کی طرف ہے پس اللہ سے لو لگاؤ اللہ تعالی سے لو لگاؤ اللہ تعالی سے تعلق زوڑو جب ہم اللہ تعالی سے لو لگاتے ہیں تو ایک دن اللہ تعالی جبرائیل کو بلا کر فرماتا ہے کہ جبرائیل فلان بندے سے مجھے بہت محبت ہے تم بھی کرو حضرت جبرائیل سے اللہ تعالی فرماتا ہے مجھے بہت محبت ہے اور تم بھی کرو ان سے محبت ہے تو جبرائیل علیہ السلام خود بھی اس کو محبوب بنا لیتے ہیں اور ملائکت اس سماع میں اعلان کرتے ہیں فلان بندے سے اللہ تعالی بہت محبت کرتا ہے آپ لوگ سب ان سے محبت کی تو ملائکت اس سماع میں اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے اس کا شہرہ ہو جاتا ہے فلان ابن فلان اللہ کا محبوب ہے تو پورے آسمانی فرشتوں میں اس کی شہرت ہو جاتا ہے اس کے بعد آسمان سے زمین میں اتار دی جاتی ہے وہ قبولیت اب بتاؤ یہ آسمانی نظام سے ہمارا مقبول و مشہور ہونا یہ ہمارے لیے اچھا ہے یا ہمارے ہاتھوں کچھ کوشش کر کے شہرت کر لینا اپنی یہ زیادہ مشہور ہے ایک صاحب کتاب لا کے دیئے عالم تو ہیں نوجوان کسی کی تربیت میں نہیں ہے کوئی رہنما نہیں ہے اپنے آپ ہی کام کر رہے ہیں اپنے علاقے میں اچھے کام بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ کتاب تو جو کتاب ایک لکھی تھی مختصر سے کتاب اور وہ بھی انتخابات یہاں سے وہاں سے مختلف کتابوں سے انتخابات کر گئے ایک کتاب مرتب کر گئے کتاب انہوں نے شائع کر لی تو اس پر جو ہے حضرت العلامت القاری المقبری المفسر جتے القاب عربی کے پرانے علماء کی کتابوں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب لگا کر کے اس کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے نام سے اس کتاب کو خود ہی شائع کیا تو مصنب بھی خود کتاب پر شائع کرنے والے کا نام بھی خود ہی اور مکتبہ بھی خود ہی کا سب خود ہی کا تو یہ کس نے لکھا کو شاگر لکھا تو چلو بھئی شاگر نے مبالغہ کر دیا یا واقعہ تنہا ایسا ہی ہوگا لیکن خود بقلم خود بقلم خود تو اپنے موں میں ہمیں ٹھو بننا ہوئے یہ کیا ہے بھے اپنے ہاتھ سے اپنے بارے میں یہ سب لکھ لیا ہے کیسے کہ ہاں جب آسمان سے قبولیت اترتی ہے تو ایسے اہل علم اور اہل عدالت اور اہل دیانت اس کے پاس ہوتے ہیں جو قبولیت اسے آسمانی کو محسوس کر کے اپنی طرف سے القاب و عداب کا استعمال کرتی ہے تو وہ واقعی مقبول بھی ہوتے ہیں اور اس میں برکت بھی ہوتی ہم خود ہی القاب و عداب لگا کے اپنے آپ کو کر دیں مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ کہاں تک گیر گئیں فکریں سوچ کتنی ادنا ہوں گے ناقص بالکل سوچ یہ کیا ہے کوئی بھی آدمی اللہ نہ چاہے تو اپنے آپ کو مشہور نہیں کرا سکتا مقبول عوام نہیں بن سکتا مقبول عوام بننے سے زیادہ فکر کرنا چاہیے کہ مقبول خواص اللہ کے نیک بندوں میں اس کا اعتماد ہو اس پر اعتبار ہو یہ مقبول خواص بنیں اب مقبول عوام بن کے کہاں کریں خیر بہرحال فرمایاں وہ مجھ سے کوئی بیعت نہ ہو لیکن عقیدت کے ساتھ میری کتابیں لے کر کونے میں بیٹھ جائے انشاءاللہ واصل علی المقصود ہو جائے یہ بات حضرت نے کوئی دعوے کے طور پر نہیں فرمایا تجربات کے بات فرمایا بہت سے علماء کا بہت سے صاحب مشیخت و طریقت اکابر نے بھی محسوس کیا اور انہوں نے پھر حضرت کو اس کی اطلاع دی کہ آپ کے موائز و ملفوزات پڑھ لینے سے بھی بہت بڑا نفع ہوتا ہے صحبت کے قائم مقام ہوتا ہے فکر بدلتی ہے سوچ بدلتی ہے جذبات بدلتے ہیں اس کا تجربہ بہت سے علماء نے حضرت کے سامنے رکھا اور حضرت کو بھی ہوا کہ بہت سے لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے تھے اور انہوں نے موائز و ملفوزات پڑھ کر ہی سیدھا رستہ پا دیا اور سیدھا رستے پر چل پڑے تو وہ بھی خبریں تھیں اطلاعات تھے تجربات تھے اور غیبی بشارتیں بھی تھیں تب جا کر کسی عمر میں پہنچ کے حضرت نے یہ بات فرمائی ایسا نہیں ہے کہ ہر مدعی جو ہے وہ سمجھنے لگے کہ میرے علوم میں اتنی برکت ہے کسی مقام پر پہنچ کر ایک اتمنان حاصل ہوتا ہے اور وہ بھی خواس امت کے اتمنان دلانے سے اتمنان حاصل ہوتا ہے فرمایا نماز کے اندر اگر غیر عربی میں دعا مانگی جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی مکروح ضرور ہے اگر غلب حال سے نکل گئی ہو تو مکروح بھی نہیں نفل نمازوں میں اگر آدمی دعا کرے تو اپنی زبان میں بھی کر لے سکتا ہے فرمایا کہ مولی مبارک علی صاحب نے اپنے مدرسہ اور مسجد کے چندے کے سلسلے میں حضرت شیخ الہن مولانا محمود الحسن صاحب کی خدمت میں عرص کیا کہ چندے کے بغیر کام چلتا نہیں اور چندہ مانگنے سے لوگ زلیل سمجھتے ہیں تو حضرت مولانا دیوبندی نے ارشاد فرمایا کہ امیروں سے مت مانگو غریبوں سے مانگو حضرت مولانا دیوبندی کا یہ جواب مجھ کو بہت پسند آیا اتنی بات ہے کہ ہمارا کیاتیہ کی تحقیر کبھی نہیں کرنا چاہیے شاید کے خلوص ہی سے دے رہے ہوں بعض لوگ قصداً امیروں کی تحقیر کرتے ہیں یہ تکبر ہے یہ نہیں کرنا چاہیے باقی ان کے ساتھ لگ لپٹ کے مانگنا تعلق ہی اس لئے رکھنا کہ ان سے ہماری دنیا بنتی رہے گی ہمارے کام نکلتے رہیں گے تو یہ تو غیر اللہ کو اللہ سمجھنا ہے اس لئے اس سے احتیاط کرنا چاہیے استغناء کے ساتھ ضروریات ظاہر کر دینے میں کوئی حرج نہیں پھر جس کو اللہ توفیق دے اس کا کام اس سے اللہ کام لے لے گا فرمایا اگر کئی مہینے یا کئی برس کی نمازیں قضا ہوں تو ان کی قضا میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو ایک ایک وقت میں دو دو چار چار نمازیں پڑھ لیا کرو قضا پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں سوائے مقروع اوقات کے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں بس جب فرصت ملی وضو کرو اور قضا نمازیں پڑھ کر اس کو اس سے فارغ ہو جاؤ پھر صحابہ ترتیب بن جاؤ سبحانک اللہ